آپ کو بتائیں لہور سمیت پنجاب بھر میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ ہر قسم کے احتجاج جلسے جلوس ریلیوں اور دھرنوں پر پابندی آئیت ہو چکی ہے پنجاب حکومت نے صوبے میں تین دن کے لیے دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاظ کر دیا ہے ہمارے ساتھ ایڈیٹر بیوروکرسی کیسر کھوکر موجود ہیں مزید افصیلات ان سے جانیں گے کیسر کھوکر اپلیٹ کیجئے گا آج سے دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاظ کر دیا ہے پنجاب بھر میں جی بلکل محکمہ داخلہ پنجاب نے صوبہ بھر میں دفعہ ایک سو چوالی کے نافذ ہونے کا نوٹکیشن جاری کیا ہے یہ نوٹکیشن محکمہ داخلہ نے جاری کیا ہے جس کے اطاعت آج سے یعنی کل سے سوری کل سے تائیس نومبر پہ ہفتہ اتوار سمار تین میرے پورے پنجاب میں دفعہ ایک سو چوالی نافذ ہوگی کوئی جلسہ جلوس نہیں ہو سکے کوئی درنا کوئی سیاسی گیادری کوئی اجتماع کوئی گیادری کوئی سٹنٹ کوئی پولیٹیکل ریلی کوئی پولیٹیکل حملی نہیں ہو سکے گی اس حوالے سے یہ پبندی لگائے گی ہے چار یا چار سے زیادہ افراد کی اکٹھانے پر پبندی ہے یہ کل سے افراد وار سوار تین دن کے لیے پورے پنجاب میں محکمہ داخلہ پنجاب میں پبندی لگا دیا ہے اور یہ نوڈکیشن جاری کر دیا ہے اور پولیس کو حکم دیا ہے کہ جو اس کی والیشن کرتا ہے اس کو پوری طور پر گرفتار کیا جائے کیسے لکھوکر آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا ہواوں کا رخ تبدیل لاہور میں سموک کے دیرے ہیں پاکستان میں آلودگی کے اعتبار سے لاہور کا پہلا نمبر ہے شہر کی فضاء انتہائی مزرے سے حد قرار آلودگی کی شرعہ تین سو چورانوے تک ریکارڈ کی گئی ہے سی ای آر پی آفیرز پانسو پینٹالیس یو ایس کاؤنسلیٹ پر آلودگی کی شرعہ پانسو انیس تک ریکارڈ کی گئی ہے مزید سموک کی صورتحال کیا ہے شہر میں اس حوالے سے جانیں گے ہمارے ساتھ سمرہ فاطمہ ہے جی سمرہ بتائیے گا جی بلکل اگر فضائی آلودگی اور سموک کے حوالے سے بات کر لی جائے سب کے وقت میں جہاں ارکوالیٹی انڈکس کی شرعہ چار سو نینانوے ریکارڈ کی جا رہی تھی وہیں اب کم ہو کر دو سو بانوے ریکارڈ کی جا رہی ہے لیکن پھر بھی شہر لاہور جو ہے وہ دنیا کے علودہ ترین ممالک میں پاکستان کا شہر جو ہے وہ دوسرے نمبر پر ہے اور اسی طرح سے پاکستان میں بھی آلودگی کے اعتبار سے لاہور کا پہلا نمبر برقرار ہے چیف مرٹولوجس کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہواوں کا روف تبدیل ہوا ہے جس کے باعث چوبیس نمبر تک شہر میں ارکوالیٹی انڈکس میں اضافے کا امکان ہے شمالی لاکاجات میں تو بارشوں کے امکانات موجود ہیں لیکن شہر لاہور میں بارش کے کوئی بھی امکانات ظاہر نہیں کیا جا رہے شہر کے کچھ دیگر علاقوں کے حوالے سے بھی اگر آپ کو بتاتے چلیں تو سندر انڈسٹریل سٹیٹ میں ارکوالیٹی انڈکس کی شرعہ 569 ریکارڈ ہو رہی ہے کینٹ میں 511 ریکارڈ کی جا رہی ہے جہو ٹان میں 414 ارکوالیٹی انڈکس کی شرعہ ریکارڈ کی جا رہی ہے سی آر پی آفیس میں 378 ریکارڈ کی جا رہی ہے ڈی ایچے فیز ایٹ میں 376 ریکارڈ کی جا رہی ہے اسی طرح سے سید مراتبالی روڈ پر 344 جبکہ یو ایس کانسولیٹ میں ارکوالیٹی انڈیکس کی مچموع شرعہ 302 ریکارڈ کی جا رہی ہے ہم نے دیکھا کہ حکومت نے اس موک کی بھٹی ہوئی شدت اور اسی کے ساتھ ساتھ فضائی لودگی میں اضافے کی وجہ سے پابندیاں بھی لگائیں تھے اور اسی کے ساتھ ساتھ متعلقہ داروں کی جانب سے اقدامات بھی کیے جا رہے تھے لیکن جیسے اس موک کی شدت تھوڑی سی کم ہوئی تو ایسے میں حکومت نے پابندیوں میں بھی نرمی کر دی اور اسی کے ساتھ ساتھ تعلیمی ادارے بھی کھول دیے گئے اور تفریم مقامات دکانوں اور مارکٹس کو بھی آٹھ بجے تک کھلا رہنے کی اجازت بھی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ دیگر سرگرمیوں کی بھی اجازت دی دی گئی ہے اور پہلے جو جمعہ ہفتہ اور اتوار کو لوگ ٹاؤن لگایا جانا تھا اب اس سے بھی استثناء حاصل ہے اور کاروباری سرگرمیاں آٹھ بجے تک معمول کے مطابق جاری رہ سکتی ہیں لیکن ماہرین کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سموکی شدت میں زافر کا امکان ہے تو ایسے میں شہری احتیاطی تدابیر اپنا اماز کا استعمال یقینی کرے محول دوست اقدامات کو یقینی بنائے تاکہ مزر سے فضاء اور دھونے سے وہ محفوظ رہ سکے اوورال موسم کی صورتحال کے حوالے سے بات کر لی تو اس وقت شہر کا موجودہ درجہ رہا رہا چوبیس ڈگری سنٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے جبکہ زیادہ سے زیادہ پچیس ڈگری سنٹی گریڈ اور کم سے کم چودہ ڈگری سنٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے ہوا میں نمی کا تناسو پچپن فیصد ہے جبکہ شہر میں ہوایں نہ چلنے کا سلسلہ جاری ہے آسمان پر سورج کے بھی ڈیرے ہیں اور اسی کے ساتھ سورج نے اپنی کرنے بھی کھیری ہوئی ہے جس کی وجہ سے سردی کا احساس بلکل بھی اس وقت محسوس نہیں کیا جا رہا لیکن صبح کے وقت میں اور رات کے وقت میں خونکی اور سردی کا احساس بھڑ جاتا ہے تو ایسے میں ماہرین کی جانب سے تو یہی کہا جا رہا ہے کہ شہر میں آئندہ آنے والے دنوں میں مطلع جو ہے وہ جزوی طور پر عبر عرود لہے گا جبکہ اس کے بعد سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ میں چولی کا کھیل بھی جاری رہنے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں لیکن بارش کے کوئی بھی امکانات موجود نہیں ہیں دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ کی سموک کے دارک سے مطلق بڑے احکامات سامنے آگئے عدالت کا سردیوں کے چھٹیوں کے بعد سکول بسوں کو تمام انتظامات مکمل کرنے کا حکم عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سکول بسوں کے لیے سیکیورٹی اٹینڈنٹ ملازمہ سمیت دیگر انتظامات مکمل کیے جائیں عدالتی ریمارکس میں مزید کیا کہا گیا ہے تفصیلات جان لیتے ہیں ملک اشرف سے ملک اشرف اپ ڈیٹ کیجئے گا لاہور ہائی کورٹ میں سموک تدارک کے مطلق کیس کی سماعت ہوئی ہے اور عدالت نے سموک تدارک کے مطلق کئی احکامات جاری کی ہیں ایک ادالت نے حکم دیا ہے کہ سردیوں کے چھٹیوں کے بعد سکول بسوں کا انتظام کیا جائے مکمل انتظام کیا جائے اور اگر کوئی سکول انتظامیہ والدین کو یہ لیٹر لکھتی ہے کہ وہ ذمہ داری نہیں لیں گے ان کے خلاف کاروائی ہوگی اسی بارے سے ہم بات کرتے ہیں ڈیپٹیٹ آرنی جنرل اصدری باجوہ سے جی باجوہ سے بتائیں کہ آج عدالت نے کب ہی حکمات کی ہے سکول کے حوالے سے اور دیگر بھی حکمات ہیں جی آج کی سماعت میں جو مین تھا پہلے تو آپ دیکھیں کہ آج کا موسم کافی بہتر ہمیں نظر آرہا اور دیس اس ڈیو ٹو دی ایمپلیمنٹیشن آف دی کوٹ آرڈرز جو انتظامیہ نے گورنمنٹ نے اس کو ایکٹ اپون کیا ہے اور سپیشلی آرٹیکل نائن اے آنے کے بعد جو کہ اب ہمارا فنڈیمنٹل رائٹ بن گیا ہے کہ آپ کو ایک ساپ ستھرا محول چاہیے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوٹ کا ویو ہے جس میں رول میکنگ بھی ہو رہی ہے کہ آپ بسز چلائیں سکول جو ہیں وہ ان کو کمپیل کیا جائے کہ وہ بسز پہ لے کے آئیں سٹوڈنٹس کو جس سے ٹرافک کی روانی بنے ٹرافک میں جو اتنی زیادہ ٹرافک سٹکوں پہ یہ کم ہو تو اس کا ایک سال کا دورانیاں رکھا ہوا ہے کہ ان کا جو فٹنس سیٹیفکیٹ ہے وہ ایک سال کے بعد ہوگا لیکن کوٹ نے اب ہدایت کی ہے کہ اس کو تین ماہ پہ لے کے آئیں کہ کونو کورپس ایک پودا ہے جس میں عدالت نے ابزرب کیا ہے کہ یہ محولیاتی علودگی کا سبب ہے تو اس کیوں ریپلیس کر کے اس کی جگہ کوئی اچھے پودے لگائے جائیں اس کو جو ہے وہ ایلیمنیٹ کریں پی اچھے کو ہدایت کی ہے دوسرے میکوں کو بھی ہدایت کی ہے اس کے بارے میں یہ بہت شکر ہے یہ ہیں ڈپٹی ٹورنی جنرل جو کے عدال میں موجود تھے اور عدال نے کیس کی سماج ہے منگل کے لیے اور منگل کے روز بھی ملکہ شرف آپ کا بہت شکریہ ریکاوری اہداف کیلئے سارفین کے خلاف ساخت اقدامات لیسکو نے بجلی کے بلوں کی اقصاد پر پابندی آئیت کر دی لیسکو ذرائع کے مطابق کرنٹ بلز کی کسی صورت اقصاد نہیں کی جائیں گی مزید جانے کے سوارے میں شاہد سپرا سے شاہد سپرا اپ ڈیٹ کیجئے جی بلکل ہوری لیکٹس سپرا کمپنی کی جانب سے ریکاوری اہداف حاصل کرنے کے لیے بجلی کے بلوں کی اقصاد پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ جو ٹارگٹس مقرر کیے گئے ہیں اس کے مطابق بل خصوص گریلو سارفین کی جانب سے اہدایگی نہیں کی جاری اور نیپرا رولز کا مطابق سال میں دو دفعہ اقصاد کی سہولت حاصل ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود سارفین اپنے بلوں کی اہدایگی نہیں کر سکے اور براہ راست اس کا ایفیکٹ لاہوری لیکٹس پرائی کمپنی کی ریکاوری پر آ رہا ہے اور بہت سارے ایسے بیجز ہیں جن کی ریکاوری آج بھی ستر سے پچھتر فیصد تک ریکارڈ کی جاری ہے جس کے بعد اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو کرنٹ بل ہے اس کی مکمل طور پر قسط نہیں کی جائے گی اور بعض ایسے سارفین ہیں جن کی بقائجات کی صورت میں اگر حکوم موجود ہیں تو وہاں پر دو یا تین اقصاد کی سہولت حاصل ہوگی لیکن ساتھ میں جو دوسرا آرڈر جاری کیا گیا ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر ایک سارف کی جانب سے اپنا بل جمع نہیں کروایا گیا اور اس کے گھر پر دوسرا میٹر موجود ہے اور اس کا بل بھی جمع ہو چکا ہے تہم جس میٹر کا بل جمع نہیں ہوا اس کی بنیاد پر دوسرا کنیکشن بھی منقطع کر دیا جائے تو اس وقت شہر کے مختلی علاقوں میں ناد ہندہ شاید سپراہ آپ کا بہت شکریہ گزشتہ مالی سال میں سیکرو ٹیکس دہ ہندگان کا نیل ریٹن جمع کروانے کا انکشاف ہوا ہے ایف بی آر نے بڑی تعداد میں ٹیکس دہ ہندگان کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں کلیم اختری سوالے سے ہمارے ساتھ ہوں سے بات کریں گے جی کلیم آج جو بلکل گزشتہ مالی سال میں لاکھ روپے ٹیکس جمع کروانے والے جو سینکرون ٹیکس دہ ہندگان ہیں ان کے جانب سے روا مالی سال میں ٹیکس ریٹرن نیل فائل کرنے کا انکشاف ہوا ہے جس کے پیش نظر فیڈرل بورڈ آف ریوینیو نے گزشتہ مالی سال کے ریکارڈ کا موازنہ کرتے ہوئے روا مالی سال میں ایسے ٹیکس ذہ ہندگان جنہوں نے سال دوہزار چوبیس کے لیے انکم ٹیس گوشوارے نیل فائل کروائے ہیں ان کو لاکھوں کے دداد جو نوٹسز کا جراہ ہے وہ کر دیا گیا ہے جبکہ سلسلہ میں ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ایف بی آر کے جانب سے پہلے موازنہ کیا گیا اور موازنہ میں ایسے ٹیکس ذہ ہندگان جنہوں نے گزشتہ سال تو لاکھوں روپے ٹیکس جمع کروایا لیکن روا سال نیل جو ریٹان ہے وہ اپنی فائل کروائی ان کو نوٹسز کا جراہ کیا گیا ہے جبکہ ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ تمام ٹیکس گوزاروں کو ساٹھ دن کی محلت دی گئی ہے کہ اس وقت کے اندر اندر جو ٹیکس گوزار ہیں جن کو نوٹسز کا جراہ کیا گیا ہے وہ اپنے اساس آجات اور اس کے علاوہ جو صحیح انکم ہے وہ ڈیکلئر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ ہمارے ساتھ کلیم تھے اپ ڈیٹ کر رہے تھے بات کریں گے پیڈی آئی کی اسلامباد میں تجاز کی کال کے حوالے سے لاہور میں متحرک کارکنان کی گرفتاری کے لیے ٹریک ڈاؤن تیز کر دیا گیا ہے پولیس ذرائع کا اس حوالے سے کیا بتانا ہے کیا پلیننگ کی جا رہی ہے تفصیلات جانتے ہیں عرفان ملک سے جی فلکل آپ کو بتائیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے چوبیس تاریخ کو جو اسلامباد میں درنے کی کال دی گئی ہے اس حوالے سے لاہور پولیس متحرک ہو چکی ہے اور لاہور پولیس کی جانب سے لاہور کا جو پوائنٹ ہے وہ شادرہ جو داخلی اور خارجی راستہ ہے اس کو جو ہے وہ حساس قرار دیا گیا ہے جس کے لیے لاہور پولیس کی طرف سے تیاریاں مکمل کی گئی ہیں اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو لاہور کی قیادت ہے اس کی جانب سے یہ پلین کیا گیا تھا کہ شادرہ میں تمام لوگوں کٹھے ہوں گے اور اس کے بعد کافلے کی صورت میں اسلامباد کے لیے نکلا جائے گا تو اس حوالے سے پولیس اکام کے مطابق شہر میں نقص امن کا باعث بننے والا کوئی بھی ہوگا اس کے خلاف قانونی کاروائی عمل ملائی جائے گی اور ایسی کاروائی جو پہلے نہیں ہوئی جس میں ان کے خلاف جو ہے وہ ٹھوچ واحد کے بعد ان کو عدالتوں سے سزائیں کروانے کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں گے اور پولیس کا کہنا ہے کہ پروسیکیشن کے ساتھ مل کر ان کے کیسز تیار کیے جائیں گے دیگر جو حالیہ پانچ اکتوبر کو اور یہ دیگر جو جلاو گراو یا توڑ پھوڑ کے مقدمات لاہور میں درج کیے گئے تھے ان میں ملوث لوگوں کی انشاندہی کے لیے شہر سے جو باہر جانے والی تمام گاڑیاں ہیں اس کو چیکنگ کے لیے جو کرمینل ویس ہے ارکان ملک بہت شکریہ آپ کا آئی پی پی کی تنظیم میں نو پارٹی صدر نے اکتیس رکنی نئی سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی کا اعلان کر دیا ہے کون کون سے ارکان ہیں جن کو نامزد کیا گیا ہے تفصیلات بتائیں گے حسن علی جی حسن استعقام پاکستان پارٹی کی تنظیم نو کا جو معاملہ ہے اس حوالے سے استعقام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان نے اکتیس رکنی نئی سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی جو ہے اس کا اعلان کر دیا ہے اور عبدالعلیم خان کی جانب سے اعلان کر دیا سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی میں عساق خاکوانی غلام سرور خان منزہ حسن سید سمسام بخاری آن چودری گل اسغر ڈاکٹر فردوس عاشق عوان رانہ نظیر احمد ہمائیوں اختر خان ملک نومان لنگڑیال کے پی کے سے جی جی جمال ان کے ساتھ ساتھ آیاز خان نیازی میاں خالد محمود چودری زہیر چودری نوروز شکور ان کے علاوہ غزنفر عباس چھینہ سارا احمد چودری علی اختر مامون جعفر تارڑ جو ہے وہ نئی ایگزیکٹیف کمیٹی نئی سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی میں جو ان کو شامل کیا گیا جبکہ دیگر ممران میں راجہ یاور کمال فیاض الحسن چوہان خورم حمید روپڑی امیر حیدر امیر حیدر نیاز حسین گشکوری رفاقت گلانی کو بھی نئی سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی میں جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ استقام پاکستان پارٹی کے مرکزی صدر نے جو ہے وہ استقام پاکستان پارٹی لاہور زمان ہمارے ساتھ حسن تھے اپڈیٹ کر رہے تھے بانی پی ٹی آئی کو پارٹی صدارت سے اٹھانے انٹرا پارٹی الیکشن سمیت دیگر معاملات پر اسلامبادہ ہائی کورٹ میں یہ کیس پہلے ہی سماعت کے لئے مقرر ہے وکیل الیکشن کمیشن کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے مزید تفصیلات جانے تھے ہمارے ساتھ ملی کشرف ہیں جی ملی کشرف جی بلکل آج جی جسرس آئی جو لاہور ہی کورٹ کے جسرس شمس محمود مردہ کی سباہی میں پانچ رکنی بینچ نے بانی پی ٹی آئی کے متعلق مختلف خاصوں پر سماعت کی ہے پانچ رکنی بینچ تھا جس میں جسرس شاہد کریم تھے جسرس سالسن سیدھے جسرس جواز جسرس سالسلس جوازی یہ ججز سے جب اس کیس کی سماعت کا آغاز ہوا تو عدالت میں الیکشن کمیشن کے وکیل پیش ہوئے اور عدالت نے ایک تو الیکشن کمیشن کے وکیل کو کہا کہ آپ جو عدالتی فیضلے ہیں اور دیگر دستویزات ہیں وہ آندہ سماعت پہ عدالت میں پیش کریں تاکہ جن پہ آپ انحصار کر رہے ہیں ان کا ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے تاکہ اس کے بعد اس کیس کا آغاز کیا جائے عدالت میں مزید اس پہ یہ بھی جسرس شاہد اس میں عدالت نے جسرس شاہد کریم نے دوران سماعت رباس دیئے کہ جو یہ معاملہ ہے اس حوالے سے آپ تمام عدالتی کاروے کے حوالے سے کامی بنا کر ججز کو دینی چاہیے بہت شکریہ آپ کا ملک شرف